اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سب ہی کا خیر مقدم کورونا اور چناؤں کا عرصہ دراز سے اتفاقی نہیں ہوتا یا تو چناؤں رہے گا یا کورونا بھلے ہی ملاد کے جلوس کو حکومت اجازت نہ دے کیونکہ کورونا گائیڈلائن کے تحت بھیڑی کٹا نہیں ہو سکتی لیکن اس حکومت کا توقع لہ رہو یا تو دیکھئے کہ چناؤں بھی جلاسوں کے وقت انہیں کسی طرح کی گائیڈلائن کا احساس تو کیا خیال بھی بلکل نہیں آتا لہٰذا ریاست کے وزیراعلا بومی نے آج روڈ شو کے ذریعے ایک بار پھر بتلایا کہ ہم جہاں کھڑے ہوتے ہیں لائن وہی سے شروع ہوتی ہے مطلب ہم ہی حاکیم ہے یا کانون چلے گا تو ہمارا ہی لیازا سب ہی جانتے ہیں کہ ید ملاد کے جلوس کے لیے پورے ریاست میں کیا پورا ملک میں اجازت طلب کی گئی لیکن کسی حال میں کورونا گائیڈلائن کے تحت اجازت نہیں دی گئے ویسے جہاں بھی جلوس نکالنے کی کوشش کی گئی وہاں جان بجھ کر بے رحمی سے لاتھیاں برسائی گئے تاکہ گائیڈلائن کی خلاف ورزی کی قیمت کے ساتھ مقصود قوم کے لوگوں میں یہ ڈر رہے کہ جب حکومت کا کہاں نہیں مال ہوگے تم پر لاتھیاں بھی برسائی جائیں گے خیر آج وزیراعلا بومی نے اس سندگی زمن انتخابات میں چناؤ ریلی کا اعتمام کیا اور ہزاروں لوگوں کو بھاجپا کے حد میں اوٹ دینے کی گزارش کی حالومت سماج کی کمبل تو سبھی اوٹ لیتے ہیں پر اسے بننے کا ہنر حالومت سماج میں یہ ایسا کہا انہوں نے کانگریس پر بھی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس نے بابا صاحب امبیڑ کر کی توہین کی ہے مسلمانوں کی بھی بھلائی بھاجپا کو اوٹ دینے میں ہی ہے ایسا بھی کہا ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ اکٹھا کی گئی تھی بھیڑ کے ذریعے قوت کا مزارہ بھی کیا گیا ہنگل اور سندگی میں زمن انتخابات ہونے ہیں مقابلہ کانگریس اور بھاجپا کے درمیان ہیں کانگریس کے بھی بزرگ قائدوں نے بھی دونوں جگہوں پر جیت کا دعویٰ کیا ہوا ہے چناؤ سے بھی زیادہ چناؤ ریالیوں میں ہزاروں کی بھیڑ اور کورونا گائیڈ لائن کی خلاف ورزی وزیر اعلیٰ کی جانب سے کرنا کس حد تک چاہیے آخر منمانی کیوں کی جاری ہے کیا واقعی اس طرح کی حرکتوں سے انصاف کانون عدلیہ کا گلہ گھونٹنے کا پیغام ہی ایک طرح سے دینا چاہتے ہیں مطلب دوہرہ رویہ کیوں کیا یہ تھی ہار میں بھیڑی کٹھا ہونے چاہیے کورونا پھیلتا ہے اب تو یہ کورونا سے ہی لوگ بھوک چکے ہیں اور چناؤی ریالیوں سے کورونا ڈر جاتا ہے ہے کیا ایسا سوال بھی بارہ کیا گیا ہے حکومت کے لئے کوئی قانون نہیں ہے کیا وزیروں کے لئے الگ قانون اور عوام کے لئے الگ قانون اور آگے دیکھا جائے تو مقصود سماج کے لئے قانون کا استعمال کرنے دبایا جاتا ہے ویسے بھی آج کچھ وزیر اعلیٰ عقلیتو کے خلافی بیانوازی کرتے دیکھے جا رہا ہے شاید آرے سس کا اثر کچھ زیادہ ہی دکھائی دے ملک میں ویسے بھی نیا فارمالہ ملا ہوا ہے جتنا قلیتی سماج اور خاص کر مسلم معاشرے گئے خلا جتنا بھی بیان بازی کرو یہ اتنا ہی مرتبہ رتبہ پارٹی میں بڑھ جاتا ہے سماج میں بڑھتا نفرت کا میار آنے والے دنوں کے لیے بہت ہی گھا تک ہو سکتا ہے جس سے ملک کے لوگ تنتر کو خطرہ ہو سکتا ہے بھلے کوئی بھی پارٹی جیتے یا اقتدار پر کابیز رہے لیکن اقتدار تک پہنچنے کے لیے لوگ تنتر کو کچھلا جائے اور اس پر تمام معاشرہ ہاموش رہے اس سے بھی زیادہ نقصان دیکھ کیا ہے چناؤں اجلاس چناؤں ایوی ایم ریلیاں حکومت کو بنانے میں بھاجپاپ ماہیر ہو چکے ہیں کچھ لوگ ایوی ایم مشین پر شک ظاہر کرتے دیکھے جاتے ہیں اکثر لوگ ایوی ایم ہیکنگ کے ذریعہ بھاجپاہ جیت درج کرنے کی بھی بات کرتے رہے تھے لیکن بھاجپا وہ پارٹی ہے جو سیدھے امیدوارن کو ہی خرید دیکھے طاقت رکھتی ہے کرناٹک میں بھاجپا اسی طرح پچھوڑے کے دروازے سے اختدار پذیر ہوئی ہے سبھی جانتے ہیں اور بارہا مقتلی پریاستوں میں بھی اس طرح کے واقعے دیکھے جا چکے ہیں خیر جس طرح بسو راجبومائی کے چناؤں وی ریالیوں میں بھیڑ دیکھی گئی ایک بار پھر یہ سوال ذہن میں کشت کرنے لگتا ہے کہ کیا واقعی کورونا گائیڈ لائن ایک ہی سماج کے لیے ہے کیا اور شاید انتظامیاں کو بھی مقصود سماج پر ہی لاتیا برسانے کا حکم دیا جاتا ہے اور شاید اس بات کو سمجھنے کے لیے کسی بات کی دلیل شاید ضرور نہیں ہے کہ عوام کے سوالات کا حکومت جواب دے گی انتظار عوام کر رہی مسجد الاخصہ یانگ کمیٹی اشکنگر کی جانب سے ہجامہ کیمپ کا اتمام کیا گیا تقریباً اسی کے قریب لوگوں نے ہجامہ کیمپ میں شرکت کی واضح رہے کہ ہجامہ سنت ہے اور زندگی میں ایک مرتبہ کرنا ضروری ہے اس سے پہلے بھی مسجد الاخصہ یانگ کمیٹی ہر سال بلڈ ڈونیشن کیمپ کا اتمام کیا جاتا تھا اس سال ہجامہ کیمپ کا اتمام کیا گیا اس وقت جماعت کے ذمہ داران وارڈ نمبر انیز کے کارپوریٹر ریاض قلیے دار بھی موجود رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج مسجد الاخصہ اشوک نگر کے اندر کیامپ ہجامہ کیامپ اور اس کے بڑے فضائل ہیں عدیس پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جتنے بھی بیماروں کو علاج کرتے ہو ان میں سے سب سے بہترین علاج ہجامہ کے ذریعے سے کٹس لگانے میں شفا ہے ہجامہ جو بہترین علاج ہے اس کے اندر اکثر بیماروں کو علاج ہوتا ہے اور ہمارے مزید الاخصہ کے ہمارے یونگ کمیٹی کے ساتھ بہت اچھا سپورٹ کرے ہیں بہت اچھا کیامپ ہوا ہے تقریباً ساٹھ ستر رسہ لوگ آ کر ہجامہ کیے ہیں اگر آپ کیاں بھی کوئی ہجامہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے سا راپتہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی علاقے میں آ کر ہم ہجامہ کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسجد الاخصہ یونگ کمیٹی کے جانب سے ہجامہ کیامپ رکھا گیا تھا یہ ایک سنت ہے اور یہ سنت کا جو ہے امت کے اندر شعور آنا اس کے لئے یہ کیامپ رکھا گیا تھا گولیستہ سال جو ہے ہمیں ارادہ کیے تھے بلڈ ڈونیشن کیامپ کرتے تھے ہر سال تو اس سال جو ہے ہجامہ کیامپ رکھیں گے بول کو ارادہ کیے تھے آج الحمدللہ ہجامہ کیامپ ہمارا سکسیسپل رہا تقریباً ستر سے پنچاتر لوگ جو ہے اس سے فائزے آپ ہوئے ہیں اور میں تہہ دل سے ہمارے مسجد اقصہ جماعت کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ہمارے کارپوریٹر صاحب ریاض احمد کلیدار جو وارڈ نمبر انیس کے ہیں انہوں نے بھی ہمارا اس کے اندر ساتھ دیا میں ان سے تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں ہبلی میں حج بوان تعمیر کرنے کا جو اندھاروار کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہر سرکار شمالی کرناٹک کی ترقی کے لئے نظر انداز کرتی آئیے جس سے شمالی کرناٹک پچھتا رہا ہے شمالی کرناٹک کے تقریباً تیرہ اجلاؤں کی عوام کے لئے ہبلی میں حج بوان تعمیر کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے دھاروارڈ ڈی سی دفتر کے سامنے ایک روزہ دھرنا دیا گیا انجومن دھاروارڈ کے صدر حمید کپت کی صدارت میں یہ مطالبہ پیش کیا گیا اس وقت مختار ناربند و عبدالوحید اتار اور دگر ذمہ دار حضرات موجود رہے انڈیان ریٹ کروس سوسائٹی اور حقوق انسانی کمیٹی کی جانب سے بے سہارا بزرگ لوگوں کو فروٹ اور خانے کے پیکٹس تقسیم کیے گئے خاص طور سے ہنڈلگاہ کے ہوم پور ہوملس اور گنشپور کے بڑاپا گھروں میں دیئے گئے اس وقت ڈاکٹر میسالے اشک بادامی انڈیان ریڈ کروس کے چیرمن جناب حنیتہ شدار پرابین ہریمار اور دگر ذمہ دار حضرات موجود رہے بڑتے جرم کی وارداتوں کے مدنظر بھی جائزہ لے آگا ہے وعدہ رہے کہ شہر اور طرح میں بے حیائی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے کئی لڑکیوں کے گمچدہ ہونے کی بھی فریاد درج کی جاری ہے لہذا شہر کے تقریباً سو سے بھی زائد لوجس پر رات میں چھپا مار کر تپشیش کی گئی پچاس پولیس کے وقت نے اس کام کو انجام دیا لوجس کے ذریعے غلط کاموں کو انجام دینے والوں میں خوف دیکھا جا رہا ہے شہر کے کئی لوجس میں جس میں فروشی کے کاربار بھی پلتے پلتے دیکھے جا رہے جس میں کولیجیز کی لڑکیاں بھی ہونے کا امکانہ ظاہر کیے جا رہے اس وقت تمام لوجس کے مالکوں کو سکت ہدایت دیتے ہوئے باری لوگوں کا شناختی کارڈ آدھار کارڈ اور کسی بھی طرح کے غیر قانونی کاموں سے بچنے کے لیے کہا گیا کسی بھی شخص پر شخص ہو تو پلیس انتظامیاں کو اتطلاع دینے کی بات بھی کئی گئی اسلام علیکم آج شراغ نگر میں سہارا فانڈیشن اور شراغ نگر ینگ کمیٹی کی جانب سے ٹینکیو کیمپ ارنج کیایا تھا جس میں زائد پانچ سو سے زائد لوگوں نے ٹینکیو کی دوائی کی ہے اور اس دوائی کا بہت سارے لوگوں نے فائدہ لیا ہے لوگوں کی صحت کے لیے یہ کیمپ ارنج کیا گیا تھا اور اس دوائی کا فائدہ یہ ہے کہ آنے والی دنوں میں جو ٹینکیو کے کیسز بڑھ رہے ہیں اس کو کم کرنے کے لیے یہ کیمپ ارنج کیا گیا تھا تو اور آنے والی دنوں میں سہارا فانڈیشن اور چیراغ نگریان کمیٹی کی جانب سے فری میں یہاں پہ کیمپ ہوں گے جس میں ڈینٹل چیکنگ ہوگا آئی ٹیسٹنگ کا کیمپ ہوگا بون ٹین سٹی چیکپ کیمپ ہوگا بلڈ ڈونیشن کیمپ ہوگا فری میں ہلٹ چیکپ کیمپ ہوگا جو بھی ہم سے بند سکے گا وہ ہم پبلک کے لیے کام کریں گے اور انشاءاللہ آنے والی دنوں میں بڑھ چڑھ کر سہارا فانڈیشن اور چیراغ نگریان کمیٹی مل کر ساتھ میں کام کریں گے اسلام علیکم جیسا کہ زیا بھائی نے بتایا تو یہاں کے جو کمیٹی ہے چیراغ نگریان کی ان کمیٹی والوں نے اچھا انتظام کیا تھا اور اچھا اویرناس کیا تھا جس کی وجہ سے آج ہم پانسو سے زیادہ لوگوں کو دوائی پلانے میں کامیاب ہوئے اور انشاءاللہ جیسا کہ انہوں نے بتایا وہی اور جو سہارا فانڈیشن جو کام کر رہی ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے آج جو ڈینگو کی دوائی جو لائے گے ہمارے مولے میں بچوں کو پلائے بڑوں کو پلائے سب کو پلائے ہمیں کی شکر بہت شکر گزار ہے آگی بھی یہ کام ایسے ہی کریں ہم ان کا ساتھ دیں گے مہاراشت کے وزیر چھگن بجبن نے شارو خان کے بیٹے آرین خان کو گرفتار کرنے پر ایتراج جتاتی ہوئے کہا کہ اگر شارو خان بھاجپا پارٹی جوائن کر لیتا ہے اسی وقت ڈرکز کو شگر پاوڈر بنا دیا جائے گا لہٰذا یہ بات اتنی ہی سچ ہے کہ آرین خان ماملے میں میں شارو خان کا بیٹا ہونے کی بنا پر کس طرح غیر قانونی طریقے سے جیل میں رکھا ہوا ہے جس نسی بی کے افسر کو بہت اماندار ساوید کرنے کی کوشش کی جاری تھی اب آہستہ آہستہ بھاجپا کی پول کھلتی نظر آ رہی ہے انسی بی افسر وانکھڑے کی بڑواغیری بھی سامنے آ رہی ہے 25 کروڑ روپے کی ڈیمان کر کے 8 کروڑ وانکھڑے کو پہنچانی کی بات بھی کھل چکی ہے جس طرح سے معاملہ سامنے آ رہا ہے کس حد تک گھٹیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کا محض اندازہ ہی لگایا جاسے ویسے شاروک خان کو مذہب دھرم سے کچھ لینا دینا تو ہے نہیں اور یہ فلم انڈسٹری چکا چوند کی دنیا ہے لیکن اب یہاں پر بھی یہ سب کچھ داخل ہوتا دیکھا جا رہا ہے بھاجپا کی چاٹو کارتہ میں مغن ہونے والی فلمی ستاروں کے پیریز بڑھتے جاری ہے امیتاب انوپیم کھیر اکشوے کماری وہی لوگ ہیں جب پیسٹھ روپے پیٹرول ہونے پر چھاتی پیٹ رہے تھے اکشوے کمار سیکل خریدنے نکلا تھا تو بچن صاحب اپنی گاڑی جلانے کیلئے کچھ روپے کا پیٹرول خرید رہے تھے اور کنگنا کا تو اچھل اچھل کر ناچنا سبھی کی سمجھ میں آ رہا ہے خیر کہنے کا مدلہ آریان خان کے بہانے دو تیر مارنے کی کوشش کی گئی ہے ایک تو نام مسلم ہے تو چناؤں میں اس کے ایک فائدہ ہو گئی دوسرا کروڑ روپے کا ملیہ جائیں گے اور تیسرا عوام کے ذہن کو بھٹکا دیا جائے گا اور ویسے بھی دلال میڈیا کس لیے بیٹھی ہے 21,000 کروڑ روپے کا ڈرکس آڈانی کے پورٹ پر ملائی اس پر سوال پوچھنے کی بجا ایک ٹوز پر پارٹی کر رہے آریان خان کو مہن شاروخ خان کا بیٹا ہے اس لئے بھاجپا کی جانب سے فسانہ سیاسی گراؤوٹ کی انتہا کر سکتے ہیں ویسے تو کئی فلمیں آدھاکاروں کے پاس بھی اکثر ڈرکس برامد ہوتا ہے اور یہ لوگ ڈرکس لیتے ہی ہیں اگر وہ بھاجپا سے ہوتا ہے تو پدماج بھی شریف بن جاتا ہے اور اگر بھاجپا کا نہیں ہوتا ہے تو اس کے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اپنی شرافت کو ثابت کر سکے کومیڈین بھارتی کے پاس بھی ڈرکس ملاتا ہے لیکن اس کی نزدیکیاں بھاجپا سے ہے تو ماملہ سرد بک سے نہیں چلا گیا لیکن بھاجپا ہویا مودی سرکار جب سے آئی ہے اتنا تو ضرور ہو آئے کہ فلم انڈرشنی جہاں سر کلاکار آدھاکار وغیرہ کہا جاتا تھا اب دھرن کا زہر یہاں بھی پیوست کرنے میں فرقاپرس کامیاب ہوئے ایڈی آئی ٹی سی بی آئی جیسے ایجنسیاں اپنا بھروسہ خود ہی جا رہی ہے کوئی بھی بھاجپای اروڈی ہو جاتا ہے تو اس پر چھاپے ماری کروائی جاتی ہے مقدمیں پسائے جاتا ہے اٹھنے والی آوازوں کو دبایا جاتا ہے جھوٹے مقدمیں کی فائل بنائی آتی ہے اور یہی سب ہو رہا ہے آرین خان سے ہمیں کسی طرح کی بھی حمدتی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مذہبی اعتبار سے کسی قوم کو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے ذریعے بھی محض نام کی بنیاد پر یہ اقلیتی معاشرے کو نچانہ بنا جا رہا ہے ادھر اندبکتوں کی فوج اچھلکود کر رہی ہے آئی ٹی سیل دیش دروہی پاکستانی کہہ کر ملک سے باہر بھیجنے کا ٹکٹ بانٹ رہی ہے جیسے چھگن بچ بڑے نے کہا کہ اگر شارک خان بھاجپا جوئن کر لیتا ہے تو ڈرگز اپنے آپ شکر کی پاورڈر بن جائے گی کیونکہ بھاجپای کا ایسی مشین ہے اگر گنے گار دیش دروہی ایک طرف سے داخل ہوتا ہے دیش بھکت ستن ترتا سینہ نہیں بن جاتا ہے بھلے وہ انگریزوں کا مقبیر کیوں نہ ہو اور کیوں نہ ان کے تلوے چاٹا ہو اور یہی بات چھگن بچ بڑے نے کہنے کی کوشش کی ہے خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے اتحاد نوز شکریہ اللہ بیس